والعصر فرمایا زمانے دی قسم واہو کسمی آئے زمانے دی قسم اور دوسرا ترجمہ والعصر فرمایا اصر دی نماز دی قسم اصر دی بیلے دی قسم اور فرمایا ان الانسان لا فی قسر فرمایا انسان کھاٹے دی اندر خسارے دی اندر ایک خسارہ ایک خسارہ اے نو اے دی زندگی دی اندر مگر خسارے تو کیڑا بچ سکتا ہے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواسوا بالعق وطواسوا بالصبر او بچ سکتا ہے بندہ یہ تبرانی اندر حدیث موجودے صحابہ دا طریقہ کارے غویا کردہ چی دو صحابی آپ اس اندر ملے تے سلام دعا ہوئیے سلام تو بعد ایک صحابی صورت عصر تلاوت کردہ پڑدہ دوسرا سندہ تے پھر اپنے ایک دوسرے تو جدا ہندے اللہ اکبر اللہ اللہ جی امام شافی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے یہ جناب لوگ اس صورت نو اگر غور نال تدبر نال سمجھ سوچ تدبر یعنی غور نال تدبر نال سمجھ لیں تے پورے دین نو سمجھن وازتے ایک کوئی صورت کافی ہے ترغیب جناب ادھے اندر دلائی گئی ہے ہر بندے نو یعنی جناب دے اعلی درجات حاصل کرنے باستے ترغیب دلائی گئی ہے جو اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ جڑے لوگ ادھے جناب دین اپنا انتے صبر کر دینے حاق بھی تلقین کر دینے دین بھی تبلیغ کر دینے دے تے عمل کر دینے اور پھر جو مصیبتان انہ تے صبر کر دینے انہ تے پارے دے اندر جنت عالی حصول تے دراجات نو اللہ ترہ تبارک و تعالی انہ تے عمل دی وجہ کر کے ممکن بنا دے گا اللہ نے قرآن مجید اندر دوسرے مقام تے فرمایا ہے انہ تے عمل کر دینے ادھے بعد تم مستقبو فرمایا بس پہ رو دیتے ڈڑ جاندے نہیں یعنی قالو ربون اللہ اللہ تے ایمان لے آیا آمانو سورة سردی تفسیر ہو رہی ہے سورة عصر جی 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 پھر فرمایا ہے اے لوگ اللہ تے ایمان لے آن دینے کہن دینے ربون اللہ سادہ رب اللہ ہے ادھے بعد جو ہو جائے اندھا رہے چمڑیاں اتھیڑ دیتیا جان ہڈیاں دا چورا کر دیتا جائے زندہ جسمہ دے مسلے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیتے جان انہاں نو تکلیف آن دیتیا جان اور انہاں دیا جناب کھول لیا جان انہاں دیا جہ داداں زبد کر لیا جان اور انہاں دیا اولاداں نو سامنے تیز تھار آلیاں دے نال زبا کر دیتا جائے گولیاں نال چھلنے کر دیتا جائے لیکن انہاں دا نارائی کوئی ہندائے تم مستقامو ڈڑ جان دینے پھر جناب اللہ اکبر صبر کر دیا ہویا گل سمجھے آجے سورہ سورہ تو اللہ سردی تفسیر سمجھ نہیں آجا میرے پیارے بھیر اللہ کریم نے فرمایا ان لوگان تبارے انہاں جڑے سورت نو سمجھ کے دیتے عمل کر دینے اللہ لازین آمنوا اعملوا صالحان فرمایا ان لوگان تبارے تھی اندرنا ان اللہ لازین قالو ربون اللہ جڑے کہن دینے ساڑا رب اللہ تم مستقامو بس ربون اللہ کرنے دے باد نبھا جھڑ دینے اللہ بھی اپن وعدہ نبھان وازتے اسے بھی لے تیار رہن دائے اللہ تے وعدہ نبھان دائی نمان دائے بندہ خو کے وعدہ ربنا نبھا دے وے ربون اللہ کہہ کے یہ دیتے ڈٹ جاوے فرمایا اللہ کریم نے تتا نزلو علیہم الملائکتو اللہ تخافو ولا تعزنو وَعَبْشِرُو بِلْجَنَّةَ ایک میری پھر کہو رہا سبحان اللہ ایمان تعدہ ہو جائے اے درویخ نظرہ میں ارزان تے لارے ہیں میرے ویر اللہ کریم نے فرمایا ان لوگاندے ہوتے آسمانہ تو رب دے فرشتے نادر ہندے تتا نزلو علیہم الملائکتو اللہ تخافو ولا تحزنو آسمانہ تو اعلان ہندہ سونے ہو تُسی اپنا وعدہ نبا چڑی آجے اللہ اپنے وعدے دی جناب تو آنو یقین دہانی کرا رہے آئے اللہ اکھرے آئے خون تو آڑے غم غلط ہو گئے غم غلط ہو گئے فرمایا کوئی گھبرانے دی لوڑ نہیں غم کھانے دی لوڑ نہیں فرمایا نہ ڈرنے دی لوڑے خوف کرنے دی لوڑ نہیں اللہ تخافو ولا تحزنو نہ خوف نہ غم جی جی تو ہنو اپنا غم بھی نہیں ہونا چاہیدہ اپنی اولاد دے بارے چھ بیویاں دے بارے چھ غم نہیں ہونا چاہیدہ عزیزہ رشتے دارہ دے غم دوسرے دا ویا کر دے خوف خوف اپنا ویا کر دے حزن تھا لفظ دوسرے واسطے بولے آئے اللہ نے پورے قرآن مجید ان لر فرمایا اللہ تخافو ولا تحزنو نہ خوف کرنے دی لوڑ نہ ڈرنے دی لوڑ نہ غم کھانے دی لوڑے فرمایا اب شروع بل جلت اللہ تی کنتم تو آدھون فرمایا تو ہاں نو جنت کا جڑا تو اڑنا وعدہ کی تا گیا تھی نا اللہ نے وہ جنت دے درجات آتا فرما چھٹے نے اسے واسطے دی ادنا طالب المرض کر رہے آئے لوگوں اس صورت دے اندر اخلاص دی ترغیب دلائی گئی ہے